بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدہ عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں اس پولنگ سٹیشن کے یہ پولنگ سٹیشن ہے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول جوگی وڑا کا شہری علاقہ ہے پشاور کا اور یہاں پر یہ فیمل پولنگ سٹیشن ہے خواتین کی بہت بڑی تعداد نے آج اس پولنگ سٹیشن پر آ کر اپنے حق کے رائے دہی جو ہے وہ استعمال کیا ہے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے اور میں آپ کو اگر اندر کی صورتحال بتاؤں کہ باقاعدہ گندی کا عمل شروع ہے اور باکسیں جو ہیں وہ کھول دیئے گئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف سیاسی امیدواروں کے وہ بھی موجود ہیں اور یہاں پر جو باکسز کے اندر پرچیاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر آپ ان کو اکٹھا کیا جائے گا ان کو ترتیب سے رکھا جائے گا اور پھر باقاعدہ اس کی چھانبین اس طریقے سے ہوگی کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ کون سے امیدوار کو ووٹ پڑے ہیں یہ وہ پرچی ہے جس کے ذریعے قوم پاکستان کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد برامت ہوئی ہے اور جس طریقے سے ہم کہتے رہے ہیں کہ ہمارے تجزیے ہمارے تفسرے کسی کام کے نہیں ہیں اصل نتیجہ جو ہے وہ بیلٹ باکس کے اندر سے برامت ہوگا یہ نتیجہ ہے جو بیلٹ باکس کے اندر سے برامت ہو رہا ہے اور تاریخی الیکشن ہے آٹھ فروری دوہزار چوبیس پاکستان کا ایک تاریخی الیکشن اس حوالے سے ہے کہ بہت زیادہ اس میں گہمہ گہمی رہی امن و امان کی مجموعی صورتحال جو ہے وہ پشاور میں بہتر رہی اب یہ جو پولنگ عملہ ہے خواتین ہیں انہوں نے باقاعدہ میری ریکویسٹ پر اجازت بھی دی ہے پردے کا انتظام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقاعدہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایک ایک جو پولنگ سٹاف ہیں وہ ایک ایک پرچی کو ترتیب سے رکھے گا اور پھر یہ پولنگ ایجنٹس جو بیٹے ہوئے ہیں یہ بھی اس عمل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اب جس امیدوار کو ووٹ پڑا ہوگا وہ باقاعدہ اس کے ووٹ گینے جائیں گے اور یہ دیکھا جائے گا کہ کس امیدوار نے کس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے لوگوں نے سٹیمپ لگائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف جو ایک امیدوار یعنی ایک انتخابی نشان پر اگر مثال کے طور پر سٹیمپ لگا ہے تو وہ ایک خاتون کے حوالے کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر کوئی دوسرا جو ہے انتخابی نشان ہے جس پر محل لگا ہے تو وہ کسی اور خاتون کے حوالے کیا جا رہا ہے بہت زیادہ تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں اب تک کہ جو میں نے پرچیاں دیکھی ہیں وہ بہترین انداز میں لوگوں نے مہرے لگائی ہیں اب جس خاتون کے ہاتھ میں آپ یہ پرچیاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ یہ ووٹ جمع ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ کون سا انتخابی نشان ہے اور یہ ہے ہتریڑی ہتریڑی جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے نام زد امیدوار کا انتخابی نشان ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ووٹ یہاں پر زیادہ برامت ہو رہے ہیں اور باقی جو خواتین عملہ ہے وہ بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہیں اور جس طریقے سے ان خواتین نے سارا دن بیٹھ کر اس جمہوری پروسس میں حصہ لیا ہے تندہی کے ساتھ اپنی فرس شناسی کا مظاہرہ کیا ہے اسی طرح مختلف جو ہم دیکھ سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس جو ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی رکھی ہوئی ہیں سارا دن ان کی جو ہے ذمہ داری رہی کہ وہ دیکھیں کس طریقے سے لوگ آتے ہیں کس طریقے سے ووٹ پول کرتے ہیں اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمل جو ہے ووٹ کی پرچی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں نے جو ووٹ لیے ہیں اب یہاں پہ پتا چلے گا کہ کس سیاسی جماعت ہیں کس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے یہاں پر ہم نے اس پولنگ سٹیشن کے اوپر بھی دیکھا کہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے پولنگ سٹیشن کے اندر بھی باہر بھی اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی سیکیورٹی موجود ہے کوئی بھی جو ہے کسی قسم کی بھی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اور اس پولنگ سٹیشن پر ہم نے کوئی بڑا تنازعہ نہیں دیکھا یہ وہ فرش شناس قوم کی بیٹیاں ہیں کہ جنہوں نے قومی فریضہ جان کر اس جمہوری عمل کو پروسس میں اپنا حصہ لیا اور اس طریقے سے ہم جو صورتحال ہیں وہ اب دیکھ سکتے ہیں تو جو صورتحال اس کمرے کے حوالے سے ہم نے دیکھی ہے تو ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو اسی سکول کے اندر دوسرا پولنگ سٹیشن قائم کیا گیا ہے اس کے مناظر بھی آپ کو دکھا سکیں پولنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے اور پانچ بجے تک پولنگ کا عمل تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے جو صورتحال رہی اور جس طریقے سے باکسز کو جو بیلٹ باکسز ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے اور میری کوشش ہے کہ یہاں پر اگر باپردہ خواتین ہیں ان سے اگر کہا جائے کہ وہ اپنا چہرہ چھپا لیں اگر کوئی کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتا تو وہ اپنا چہرہ چھپا لیں میں یہ پروسس بھی آپ کو براہ راست دکھانا چاہتا ہوں میری آپ سب سے گزارش ہے اگر اگر کوئی چہرہ آپ نہ چھپانا چاہے تو اپنا چہرہ چھپا سکتے ہیں اور میرا خیال ہے اب یہ باکسز آپ کھول رہے ہیں جی کہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا آغاز بھی کر دیا جائے ہم نے اپنے ناظرین کو یہ دکھانا ہے کہ کس طریقے سے ہاں یہ ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ پہلے اچھا چلیں یہ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ جو سیل لگے ہوئے جو باکس ہیں ان کو اب کھولا جائے گا جس طریقے سے پہلے ہم نے پہلے حال میں آپ کو بتایا اور انہوں نے انتہائی فرش ناسی سے سارا دن اپنی ڈیوٹی دی پولنگ عملے نے اور اپنے فرائز انجام دیئے وہاں پر یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں یہی پراسس تقریباً ہر پولنگ سٹیشن کا ہوگا اور ہم نے آج سارا دن آپ کو مختلف سرگرمیاں بتائیں سیکیورٹی اندر بھی باہر بھی اور جب یہ گنتی مکمل ہوگی نتائج کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا تو ہم آپ کو ایک ایک ہلکے کے حوالے سے ایک ایک پولنگ سٹیشن کے حوالے سے بتائیں گے کہ کس جماعت نے کس امیدوار نے کس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے بہت شکریہ موسیقی